پورے ہریانہ کے کسان اپنی مسترکہ ملکان زمینوں کو لے کر دو دن کی پنچائت پر ہیں اسی کڑی میں یمنانگر میں شکشہ منتری سے کسان پنچائت کرنے کے لیے پہنچے لیکن اس سے پہلی پولیس نے شکشہ منتری کے نوازتھان کے آس پاس کا علاقہ چھاونی میں تبدیل کر دیا جس کے چلتی کسان سڑک پر ہی بیٹھ گئے اور دھرنا دینا شروع کر دیا پولیس دوارہ روکنے کے بعد کسان اگر ہو گئے تھے لیکن شکشہ منتری کی طرف سے کسانوں کے لیے پختہ انتظام کروائے گئے جس کے بعد کسان شانت ہوئے گرمی اور دھوپ کو دیکھتے ہوئے شکشہ منتری کے بیٹے نے کسانوں کے لیے ٹینٹ لگوائے اور کھانے کا بندوست بھی کیا تھا دو دیوستیاں پنچائت رکھی تھی ہریانہ کے جتنے کیابینٹ منتری ہیں ان سب کے نوازتھان پر پچیس اور چھبیس اگست کو تو ہم بھی امنا نگر کے کسان کیابینٹ منتری ہیں شکشہ منتری ہیں کورپال گجر جن کے نوازتھان پر آئے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے کو اندر بیٹھنے کی ویوستہ کی جائے اندر پارک ہے اس میں ستھان دیا جائے لیکن پرساس ان کو بیریکیٹ لگا کر ہمارے کو یہاں روک دیا ہم یہیں پر بیٹھ گئے یہیں پر بیٹھ گئے یہاں پر سارگرنام سنگھ جی بھی آئے تھے اور کہا کہ اگر منتری جی کی طرف سے کوئی ان کا پرتینی دی یہاں نہیں آتا تو کل چھبیس تاریخ کی سیام کو منتریوں کے خلاف کوئی بھی بڑا اعلان کیا جائے گا لیکن کل پچیس تاریخ کی سیام کو ہی منتری جی کے لڑکے نشل چودری جی اور بی جے پی کے جو جلہ کے ادھیکس ہیں راجے سپرا جی وہ کسانوں کے بیچ میں سے ہم پانچ بجے کے قریب آئے اور کسانوں کی بات کو سنا اور اسواسن دیا کہ ہم آپ کی بات کو پرساز مکہ منتری کے پاس رکھیں گے آنے کی بیوستہ بھی منتری جی کے دوارہ کی گئی ہے یہاں پر رات کو سونے کے لیے گدوں کی بیوستہ بھی منتری کے دوارہ کی گئی ہے اور اسواسن دیا ہے کہ جب تک آپ یہاں رہیں گے آپ کو کوئی ایس ویدہ نہیں ہونے دی جائے اگر انتجار کریں گے ایک تاریخ تک ایک تاریخ تک سرکار کی طرف سے کوئی آدیس کیابنیٹ کی میٹنگ یا دان سبقہ ویسے ستر بلانے کی نہیں آتی تو ایک تاریخ کو کسیتر کی درتی پر بڑا اندولن کا فینسلہ لیا جائے گا اندولن کا بگل بجائے جائے گا اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے شکشہ منتری کے بیٹے نے کہا کہ وہ بھی کسان پریبار سے سنبند رکھتے ہیں اور وہ ان کی ہر بات کو اوپر تک پہنچائیں گے ساتھ ہی وہ نے کہا کہ شکشہ منتری کہانے کے بعد ان سے بات کی جائے گی پورے ہریانہ میں شاملہ جمینوں کو لے کر کسانوں نے مہا پنچائت کی ہے مطلب سب ہی منتری کا ہر جیلے میں منتروں کو گراب کیا ہوئے ان کے لیے پورا بندوبست ہے رات کے لیے ساری تیاری تھی دن میں کل وہ آئے تھے دفیر میں دفیر میں کھانے کا انتجام تھا شام کو چاہے تھی رات کو بھی بینر رات کا بھی کھانا تھا سو بے ان کو بہت اچھے سے ناستہ کرایا ملنے کے لیے گیا تھا پانچ بجے انہوں نے بتایا تھا کہ آج پانچ بجے ختم ہو جائے گا اور سب اپنے گھر لوٹ جائیں گے جو انہوں نے اپنی بات رکھی ان کی بات کو سنا اور ان کو وشواس دلایا کہ جب منتری جی باہر سے آئیں گے تو منتری جی کا اگر ساری بات رکھی جائے آپ کو بتا دی کہ کسانوں کی مانگ ہے کہ سرکار قانون بنا کر کسانوں کے زمین کو بحال کرے تاکہ کسان راحت کی سانس لے وہیں کسانوں کی طرف سے سرکار کو چیتاونی بھی دی گئی ہے کہ مانگ پوری نہ ہونے پر بڑے آندولن کا فیصلہ ہو سکتا ہے پنجاب کسی ٹی وی کے لیے یمنانگر سے تیلک بھاردواج کی ریپورٹ